لٹن کا آغاز افسوسنا خبر کے ساتھ کر لیتے ہیں جتوئی میں شہر سلطان کے قریب قومی شہرہ پر کار کو حادثہ پیش آیا ہے کار تیز رفتار کار بجلی کی پول سے ٹکرا گئی ہے حادثے میں دو بچے جانبہک ہوئے ہیں جبکہ تین خواتین اور ڈرائور زخمی ہوا ہے حادثہ کار ڈرائور کو نیند آنے کے باعث پیش آیا حادثے کا شکار خاندان شادی سے واپس علی پور آ رہا تھا جتوئی سے افسوسنا خبر ہے جہاں شہر سلطان کے قریب قومی شہرہ پر کار کو حادثہ آیا ہے تیز رفتار کار کے ڈرائور کو اونگ آنے کی وجہ سے بجلی کے پول سے ٹکرا گئی حادثے میں دو بچے جانبہک ہوئے تین خواتین اور ڈرائور زخمی ہو گیا حادثے کا شکار خاندان شادی سے واپس علی پور آ رہا تھا جنوبی پنجاب میں سیزنل انفرینزا کے وار جاری بہاولپور میں سیزنل انفرینزا وائرس سے ایک اور مریض جانبہک ہو گیا ہے وائرس کا شکار ہونے والی ستائیس سالہ شمشات بی بی بھی زندگی کی بازی ہار گئی ہے وائرس سے جانبہک ہونے والوں کی تعداد آٹھ تک جا پہنچی ہے اس پر بات کریں گے اثر لاچاری سے اثر بتائیے گا ایک افسوسناک خبر ہم اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں کہ سیزنل انفرینزا وائرس کے جو حملے ہیں وہ ابھی تک جاری ہیں اور ستائیس سالہ شمشات بی بی ابھی سے چند لمحے پہلے وائرس کا جو شکار تھی وہ دم توڑ چکی ہیں زندگی کی بازی ہار چکی ہیں بہاول ویکٹوریا ہاسپٹل میں اب تک 73 مریض جو ہیں وہ سیزنل انفرینزا کے شوبے میں ریپورٹ ہوئے ہیں جن میں سے ہاسپٹل کے اندر سات مریض جبکہ ایک لامہ مریض تھا جو یہاں سے چلا گیا پوزیٹیو کیس تھا وہ گھر جا کے ان کے ڈیتھ ہوئی تو اوورال آٹھ مریضوں کی جو ہے وہ جان جا چکی ہے اس وائرس کے باعث ٹوٹل چودہ پندرہ ایسے افراد تھے جن میں وائرس کی تصدیق ہوئی پندرہ میں سے آٹھ افراد ایسے ہیں جو اب تک اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں اور ستائیس سالہ شمشاد بی بی جن کا تعلق بہاولپور کے نواحی علاقے خانوالی سے بتایا گیا ہے بیسیکلی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ان کے جو گردے ہیں وہ ان کے مرض میں مبتلا تھیں جس کے باعث ان کے اوپر سویر اٹیک جو ہے وہ انفلنزا وائرس کا ہوا ہے ورنہ اس عمر کے اکثر لوگ جو ہیں وہ بج جاتے ہیں اس وائرس سے نبردازمہ ہو جاتے ہیں لیکن کیونکہ وہ پہلے سے بیماری کا شکار تھی ستائیس سال ان کی عمر تھی ڈاکٹرز کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے پوری کوشش کی کیونکہ وہ آئیسولیشن وارڈ میں گزشتہ کوئی دو تین روز سے آئیسولیشن وارڈ میں وینٹی لیٹر پر تھی لیکن وہ جانبر نہیں ہو سکی ہے ابھی بھی کیونکہ موسم بدل رہا ہے بادل ہیں بارشیں ادگرد کے علاقوں میں بھی ہو رہی ہیں اور ڈاکٹرز کا یہی کہنا ہے کہ فلو کی صورت میں سخت احتیاط کریں اگر آپ کو فلو ہوتا ہے اور آپ گھر کے اندر ہیں تو خود کو آئیسولیٹ کر لیں اور اس کے بعد فوری طور پر ڈاکٹرز سے رجوع کریں بھاولپور وکٹوریا ہسپٹل کے چیسٹ وارڈ میں آئیسولیشن وارڈ ہے اور وہاں پر فلو کاؤنٹر جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے جہاں پر بروقت علاج جو ہے وہ کیا جاتا ہے لیکن ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جب آپ بروقت یہاں پر نہیں پہنچیں گے تو آپ کا علاج ممکن نہیں ہوگا سیزنل انفلینزا ایک جان لیوہ وائرس ہے جو اگر حملہ کر دے خاص طور پر ایسے لوگوں پر جو حملہ خواتین ہیں جو بزرگ ہیں جو بچے ہیں یا جو پہلے سے کسی بیماری کا شکار ہیں تو اب تک آٹھ افراد اس وائرس کے ذریعے اپنی زندگی کی بازی ہاتھ چکے ہیں اس وقت بھی ایک مریض پوزیٹیو جو کیس ہے سیزنل انفلینزا وائرس کا وہ آئیسولی میں زیر علاج ہے بہت شکریہ آتھا اللہ شاری آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور اب آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں میں عدویات کا بہران سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے مریض اور تیماردار عدویات کے لیے رول گئے ہیں اور خریدنے پر مجبور ہیں دوسری طرف میں حکمہ صحت کا یہ کہنا ہے کہ سب ٹھیک ہے عدویات موجود ہیں کوئی مسئلہ نہیں نشتر ہسپتال ہو یا شہباز شریف ہسپتال مریض عدویات کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں صرف ایک ہسپتال نشتر کا حال دیکھ لیتے ہیں اس ریپورٹ میں نشتر ہسپتال ملتان میں عدویات کی شدید کامی کا بوران جاری ہے لیکن حکومت اور ہسپتال اندزامیہ نے اس حوالے سے کسی قسم کے اقدامات نہیں کیے مریض کہتے ہیں کہ انہیں عدویات بار سے مہنگے داموں خریدنے پر مجبور کیا جاتا ہے ویدہ ہسپتال نشتر ہے ملتان کی جو پورے علاقوں کا جو مریض ہوتا ہے یہاں آتا ہے وہ ادھار آتا ہے تو اس کو کوش نہ ملے تو کیا کرے گریب سب کچھ اپنے پاس سے علاقے کرنا پڑتا سب کچھ جو بھی سمانے وہ خود ہی لے کے آنا پڑتا وہ یہاں سرنجے ہی سمال کر رہے ہیں نشتر ہسپٹل میں آنے والے مریضوں نے حکومت کی جانت سے صحت کی بہترین سولیات فرام کرنے کی نفی کر دی نشتر ہسپٹل کے میڈیسن وارڈ سرجیکل وارڈ گانی وارڈ سمیت بتیس سے زیاد وارڈ میں میڈیسن کی کمی کے باعث مریض میڈیکل سٹور سے میڈیسن خریدنے پر مجبور ہیں نشتر ہسپٹل میں جان بچانے والی عدویات سانس کی عدویات برین کی عدویات دل کی عدویات بلیڈ پریشر کی عدویات جن میں سیفٹرازول اومی پرزول ایم پی وار لیرس ٹراب ٹکٹ اور دیگر کی شدید کمی ہے جبکہ بعد یہیں ختم نہیں ہوتی ملتان کا شباز شریف ہسپٹل بھی اس طرح کی صورتحال کا شکار ہے یہاں بھی میڈیسن شارٹ ہیں تو بہت دار سے لے لیں آنے والے دنوں میں کچھ میڈیسن شارٹ ہونے کا ڈر تھا تو اس کے ہم نے آرڈر دے دی ہیں انشاءاللہ آج کل میں وہ بھی آ جائے گی ملتان کی ہسپٹالوں میں عدویات کا بوران ٹینڈر کے عمل میں تاخیر کے باعث شروع ہوا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سنگین ہوتا جا رہا ہے ہسپٹل اندزامیہ کا کہنا ہے کہ لوکل پرچیز کے ذریعے میڈیسن کے بران پر کابو پانے کی کوشش کی جائے گی پرتحال اس حوالے سے کسی قسم کے اقدامات نہیں اٹھا جا رہے کیمیمن مجیہ سلطان کے ساتھ بلال نیازی ملتان نشتر ہسپٹال پر آپ نے رپورٹ دیکھی اب بات کر لیتے ہیں ملتان کے دوسرے بڑے سرکاری ہسپٹال کی شہباز شریف ہسپٹال میں عدویات کے بہران نے مریضوں کو پریشان کر دیا ہے غریب مریضوں کو ہسپٹال سے عدویات نہ ملنے پر باہر سے مہنگے داموں خریدنی پڑتی ہیں مریضوں کو مشکلات کا احوال جانیں گے اپنے نمائندگان سے اقبال صادق اور بلال نیازی سے سب سے پہلے رکھ کریں گے اقبال کا جو اس سقت موجود ہیں شہباز شریف ہسپٹال کے بہر اقبال بتائیے گا مریضوں کو کیا کیا مشکلات درپیش ہیں شہباز شریف ہسپٹال میں ہم موجود ہیں یہاں پر جو مریض ہیں وہ کافی پریشان ہو رہے ہیں کیونکہ یہاں پر ان کو دوائی نہیں مل رہی اس وقت میرے ساتھ وہی مریض موجود ہے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں دوائی کے انتظار میں لیکن فائنلی ان کو یہ جواب دے دیا گیا ہے کہ آپ کو دوائی ہسپٹال سے نہیں ملے گی بلکہ باہر جا کر بازار سے آپ کو خریدنا پڑی گی مجھے یہ اپتہ آئیے گا کس چیز کے آپ دوائی لینا چاہ رہے تھے اور کیا کہتے ہیں وہ کیوں نہیں ملتی دوائی میں دیکھے دوائی ہیں نہیں ملی اپنا کیا دوائی آئی نہیں کیا کہتے ہیں باہر سے لیے بازار سے لے لو آپ نوجوان کیا کہتے ہیں آپ عزیز ہیں کہ کہتے ہیں وہ کیوں نہیں دوائی مل رہی شوٹیز کس وجہ سے ہے کیوں کم پڑ گئی دوائی تو وہ کہہ رہا ہے کہ ملتی دوائی سے ملتی دوائی سے آ رہی نہیں دی در سے تو یہاں پہ میڈیسن شارٹ ہیں تو بازار سے لے لیں جی بلکل ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو دوائی ہے وہ پیچھے سے نہیں آ رہی ان کے مطابق اب جو یہاں پر آنے والے مریض ہیں جیسے کہ یہ میرے ساتھ موجود ہیں میڈی کے دوائی ان کو چاہیے خود یہاں پر مریض ہیں لیکن ان کو اب باہر جا کر جو ہے وہ کہہ دیا گیا ہے کہ باہر سے ان کو دوائی خریدنا پڑے گی تو اب یہاں پر اسی طرح اور بھی مزید کافی یہاں پر موجود ہیں جو اس کی وجہ سے پریشان ہیں کیونکہ جو دوائی ہے وہ یہاں پر کم پڑ چکے ان کو باہر سے خریدنا پڑ رہی ہے جی ٹھیک ہے اقبال آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ملتان کے سرکاری ہسپتالوں میں عدویات کا بہران سنگین ہو گیا ہے سرکاری ہسپتالوں میں عدویات نہ ہونے کے باعث مریض عدویات خریدنے پر مجبور ہیں شہباز شریف ہسپتال آنے والے مریضوں اور دمارداروں کا کہنا یہ ہے کہ وہ عدویات باہر سے خریدنے پر مجبور ہیں جبکہ دوسری طرف احمس شہباز شریف ہسپتال یہ کہتے ہیں کہ عدویات موجود ہیں اور مریضوں کو دی جا رہی ہیں اس پر بات کریں گے بلال نیازے سے بلال بتائیے گا مریض کچھ اور کر رہے ہیں ملتان کی ہسپتالوں کی بات کریں تو میڈیسن کا بران جائز ہے اس حوالے سے نشتر ہسپتال میں بھی میڈیسن کی کمی کشی تو کئی حصے سے سامنے آتا ہے لیکن اس حوالے سے شباز شریف ہسپتال جو کہ ڈسٹرک ہسپتال ہے وہاں بھی میڈیسن کے حوالے سے شہریوں کی شکریات سامنے آئی تھی کہ ان کو میڈیسن کم مل رہی ہیں یا جو میڈیسن وہ ڈیمارڈ گٹھے ہیں وہ کم لکھ کے دی جاتی ہے اس حوالے سے ہم آئے ساتھ جو ڈسٹرک شباز شیف ہسپیٹل ہیں وہ موجود ہم اسے جانتے ہیں جی الحمدللہ ہمارے پاس فیلحال میڈیسن کی کوئی کمی نہیں ہے کوئی بھی میڈیسن ہمارے پاس ایسی نہیں ہے جو کہ ہمارے پاس نہ ہو ہم پیشنٹس کو دے رہے ہیں آنے والے دنوں میں کچھ میڈیسن شارٹ ہونے کا ڈر تھا تو اس کے ہم نے آرڈر دے دی ہیں انشاءاللہ آج کل میں وہ بھی آ جائے گی تو کمی ہمارے پاس انشاءاللہ نہیں ہوگی ہمارے پاس آلموسٹ آل آئیٹمز موجود ہیں اور ہم پیشنٹس کو دے رہے ہیں فاتمہ جنابی سارا وہ گانی واد ہے تو اس حوالے سے وہاں کوئی کماز پشلے دی گئے ہیں کہ وہاں کسی قسم کی کمی نہیں ہے وہاں پہ آپریشن تھیٹر جو ہے ہمارے پاس چوبیس گھنٹے چل رہا ہے اور ہمارے پاس آن ایوریج ڈیلی آلموسٹ ٹونٹی ٹو ٹونٹی فائیو آپریشنٹس جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اور الحمدللہ وہاں پہ بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور ایڈبیٹڈ پیشنٹس کو اور اوڈور پیشنٹس کو میڈیسن دی جا رہی ہیں آپریشنٹس جو ہیں وہ فری آف کانسٹ کیا جا رہے ہیں انٹیپکل احمیش شباشی اسپکل کا یہی کہنے کہ جن آئیٹم کی کمیٹی اس حوالے سے آرڈر دے دی ہیں اور وہ ایک دو جن میں مسئلہ حل کر لیا جائے گا اس حوالے سے اس حوالے سے پریشانی کا سامنا نہ کرنا بہت شکریہ بلال نیازی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور اس کے ساتھ اقبال صادق شہباش شریف اسپتال کے باہر موجود تھے اور مریضوں سے باتشیت کر رہے تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ روحی کی قبر پر ایکشن سی او ہلت ڈی جی خان شاہد حسین مکسی نے سخی سرور کے سیول ہسپتال میں نائٹ شفٹ کے لیے عملہ تائنات کر دیا ہے گزشتہ روز روحی نے سخی سرور کے ہسپتال میں عملے کی غیر موجودگی کی نشان دہی کی تھی ڈسٹرک ہیلت آفیسر ڈی را غازی خان ڈاکٹر سائید ڈی پٹی ڈی ایچو ڈاکٹر ادری سیول ہسپتال سخی سرور پہنچ گئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ روحی نے ہی کل یہ خبر بریک کی تھی کہ سخی سرور میں رات کے وقت کوئی عملہ نہیں ہوتا اور اس حوالے سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے شیخ آمیر حسین سے بات کریں گے آمیر اپ ڈیٹ کیجئے گا جی میں اس وقت موجود ہوں سیول ہسپیٹل سخی سرور میں روحی کی خبر کے بعد یہاں پر دسٹرک ہیلت آفیسر اور ڈیپٹی ہیلت آفیسر سیول ہسپیٹل سخی سرور پہنچ گئے ہیں جی آج میں نے صبح یہاں پہ وزر کیا ہے صبح سے آیا ہوں اور ہمارے ساتھ کچھ ڈاکٹرز بھی آیا دیکھے آیا ہوں کیا سر جیشان صاحب نے ابھی سامنے کھڑے میں ابھی چینک کیا ہے انہوں نے تو یہاں پہ پروپلم ہمارا مین ہومنڈ ریسورس کا ہے ایونگ اور نائٹ شیف کے لیے ہمارے پاس کیونکہ سٹاپ اویلیبن نہیں تھا اس لیے نہیں کوئی جانی کٹنو کر سکے لیکن آج شاید مکسی صاحب ہمارے سیو صاحب ہیں ان کی خاص سوسی یعنی اسٹیکشنل پہ یہاں پہ میں نے وزر کیا ہے تو آج ہی ہم یہاں پہ دسپینسر دو ایکسٹر لگا رہے ہیں اور نائٹ شیف کے لیے ایک ایم او کو بھی اپاند کیا جا رہا ہے آج ہی زیسٹک ہیل دکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ یہاں پر دو دسپینسر اور جو نئے ڈاکٹر ہیں ایک ڈاکٹر تینات دوسرا ڈاکٹر بھی نئی سرویس کے لیے تینات ہو جائے گا بہت شکریہ آمیر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے وہاول پور سے اہم خبر شامل کریں گے جہاں تحریک انصاف کے ڈیویجنل صدر کا پٹرول پمپ کے مالک پر تشدد فرزند علی گوہیر نے پٹرول پمپ مالک اور ملازمین کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ہے تحریک انصاف کے ڈیویجنل صدر نے تشدد کرنے کے بعد الٹا مقدمہ بھی درش کروا دیا ہے پٹرول پمپ پر پٹوڑ پھوڑ اور مالک پر تھپڑوں کی بارش کرنے کی سی سی ٹی وی فٹیج روحی نے حاصل کر لی ہے بہاول پور سے یہ خبر ہے جہاں تحریک انصاف پر تشدد فرزند علی گوہیر نے پٹرول پمپ مالک اور ملازمین کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا تحریک انصاف کے ڈیویجنل صدر نے تشدد کرنے کے بعد الٹا مقدمہ بھی درش کروا دیا پٹرول پمپ پر پٹوڑ پھوڑ اور مالک پر تھپڑوں کی بارش کرنے کی سی سی ریوی فٹیج روحی نے حاصل کر لی ہے فٹیج میں پرزند گوہیر کو تشدد کے ساتھ ساتھ کرسی پھینک کر دفتر کے شیشے توڑتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے ذرائع کے مطابق تھانہ بغداد پولس نے تشدد کا نشانہ بننے والوں کے خلافی مقدمہ درش کر لیا ہے پولس کا باثر شخص کے خوف سے تشدد کا نشانہ بننے والے کا مقدمہ درش کرنے سے انکار اور ملتان سے خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر صوبای اسملی سلمان نیم کی نااہلی کا فیصلہ برقرار ہائی کورٹ ملتان بینچ نے ممبر صوبای اسملی سلمان نیم کو نااہل کرنے کے خلاف دائر درقواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارش کر دی ہے اس پر بات کریں گے محمد مقصود سے مقصود اپ ڈیٹ کیجے گا آجی بلکل لہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں سلمان نیم ناہلی کیس کی سماعت ہوئی کیس کی سماعت جسٹس سائی محمود سیٹی نے کی عدالت نے پی ٹی اے کے ممبر صوبای اسملی سلمان نیم کی ناہلی کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کا حکم دیا ہے جبکہ ہائی کورٹ ملتان بینچ نے ممبر صوبای اسملی سلمان نیم کے ناہل کرنے کے خلاف دائر درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کا بھی حکم دیا ہے الیکشن کمیشن نے سلمان نیم کو کم عمری اور دوشناختی کار رکھنے پر ناہل قرار دیا تھا جس پر عدالت نے آج الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے سلمان نیم کی ناہلی فیصلے کو برقرار رکھا ہے اور انہیں متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کا حکم دیا ہے جی تحریک ہے مقصود آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور اب میئر ملتان نومور تحریک انصاف نے میئر ملتان کی تبدیلی کا فیصلہ کر لیا اپوزیشن لیڈر میونسپل کارپوریشن از نان جوگر کو ان ہاؤس تبدیلی کا ٹاسک سوف دیا گیا ہے میئر ملتان کی تبدیلی کے لیے پہلا خفیہ اجلاس کی تصاویر روحی منظر عام پر لے آیا ہے جنید انور سے بات کریں گے جنید اپ ڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے جی بالکل میئر ملتان نومور تحریک انصاف نے اپوزیشن لیڈر میونسپل کارپوریشن کو میئر ملتان کے خلاف عتم اعتماد تحریک لانے کا اندیات دے دیا اس حوالے سے اپوزیشن لیڈر میونسپل کارپوریشن ادنان ڈوگر ان ایکشن دکھائی دیتے ہیں ادنان ڈوگر کی جانب سے تحریک انصاف کے یوسی چیئرزمین کے ساتھ ساتھ پاکسر مسلم لیگ نون کے ناراض چیئرمین اور ڈیویلپنٹ گروپ کے چیئرمین جنہوں نے حالی میں میئر ملتان سے جو ہے وہ اپنا علاق کیا تھا اور ان کے ساتھ چلنے کا جو ہے وہ اندیہ دیا تھا ان سے رابطے کیے جا رہے ہیں اس حالے سے جو پہلا خفیہ رابطہ ہے جس کی تصویر روحی منظر عام پر لے آیا ڈوگر ہاؤس کے اندر اجلاس ہو جس کے اندر تحریک انصاف کے یوسی چیئرمین بابر شاہ شیخ طاہر عباس رائی سخاوت ناز اور اس طرح دیگر جو چیئرمین سے اسے جلاس کے اندر شریک تھے مسلم لیگ نون کی جانتے ہیں ماسٹر سعید اکبال اسے تھا ڈیویلپنٹ گروپ کے جلیل خان بابر اور اختر عالم کنیشی سے جلاس کے اندر شریک ہوئے جس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ پندرہ دن کے اندر جو ہے وہ میئر ملتان کے خلاف جو عدم اعتماد تحریک لائی جائے گی اور تمام جو یوسی چیئرمین ان سے رابطہ کیا جائے گا اور انہیں اس بات پر قائل کیا جائے گا کہ وہ میئر ملتان کو ہٹانے کے لیے اب تحریک انصاف کا ساتھ دیں اور جو ہے نیا سیٹ اپ لائے جائے گا اور اس کے اندر تمام جو یوسی چیئرمین کو جب مساوی حقوق دیے جائیں گے اس حوال سے جو ادنان ڈوگر کی جن سے ہر یوسی چیئرمین سے اس بات کا انہیں ٹاس دیا گیا کہ وہ ہر یوسی چیئرمین اپنے قریبی جو دوست ہیں ان کو اس بات پر بہت شکریہ جنید آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے خبر شامل کریں گے نیرہ غازی خان سے جہاں نیرہ غازی خان کے ڈپٹی میئر شیخ اسرار کو عوضے سے صیفہ دے چکے ہیں لیکن ڈپٹی میئر کی تصویر میونسپل کارپوریشن ہال میں تاحال موجود ہے ڈپٹی میئر کی تصویر حکومت ہال میں ابھی بھی قائم ہے نیرہ غازی خان میونسپل کارپوریشن جنہ ہال میں صیفے کے بعد بھی ڈپٹی میئر کی تصویر کو نہیں ہٹایا جا سکا زیشان صفدر سے بات کریں گے زیشان بتائیے گا یہ ڈیٹ کر موجود کارپوریشن کے آفیس بلکہ حال میں یہ تصویر لگائی گیا جو کہ ڈپٹی میئر شیخ اسرار کی ہے جس کی پوٹو لسٹک کے بعد بھی نہیں ہٹائی جاتی چاند پہ جنے پہلے انہوں نے چینل الیکشن میں حسن لیا تھا اور اس الیکشن میں انہوں نے بطور ایم پی کے سیوٹ پہ جو ہے انہوں نے الیکشن لڑا اور اس میں یہ ناکام ہوئے تھے انہوں نے اس ٹائم اسلیفہ جمع کروایا تھا اور اسلیفہ ان کا منظور بھی کالیا گیا تھا جس کے بعد ان کی ڈیپٹی میئر شیف کینسل ہو گی تھی اور اس ڈیپٹی میئر شیف کینسل ہونے کے باوجود بھی ابھی تک موسیپل کارپوریشن کے جناح حال میں ابھی تک ان کی پوٹو ڈیپٹی میئر کی جگہ پہ لگی ہوئی ہے ابھی تک بطور ڈیپٹی میئر ان کی تصویری حکومت وہاں سے نہیں جا سکی اس تصویر کو نہیں ہٹایا گیا ڈیپٹی میئر جو سابق ڈیپٹی میئر نے جنہوں نے استیفہ دے دیا ہے شاید سرارابیتہ ان کی پوٹو وہی پہ حال میں لگی ہوئی ہے جی ٹھیک ہے زشان صفدر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ خبر ہے ڈیرہ غازی خان سے جہاں ڈیپٹی میئر کے استیفہ دینے کے باوجود ان کی تصویر کو نہیں ہٹایا جا سکا ڈیپٹی میئر کی تصویر میونسپل کارپوریشن ہال میں تاحال موجود ہے ڈیپٹی میئر کی تصویر حکومت ہال میں ابھی بھی قائم ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ میونسپل کارپوریشن جنہ ہال میں استیفہ کے بعد بھی ڈیپٹی میئر کی تصویر کو نہیں ہٹایا جا سکا ابھی ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد خوش آمدی دامدن کا تنازعہ حل ہونے کے بعد زلہ کانسل بھی پی ایچ اے کے نقشے قدم پر چل پڑی ہے زلہ کانسل نے زلہ بھر کی ایک سو سترہ یونین کانسلز میں تشہیری بورٹس کو نلام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جس سے زلہ کانسل کو جار کروڑ کی آمدن متوقع ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملتان میں آمدن کا تنازعہ حل ہونے کے بعد زلہ کانسل نے بھی پبلیسٹی بورٹس کی نلامی کا فیصلہ کر لیا ہے اس پر بات کریں گے ڈپٹی بیورٹس چیف طیب سیف سے طیب اپڈیٹ کیجئے گا پی ایچ اے کے بعد خاص طور پیززلہ کانسل نے بھی اپنے جو تمام بل بورٹس لگے ہوئے ہیں ان کی تشہیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے طیب سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے آپ کو بتائیں کہ آمدن کا تنازعہ حل ہو گیا جس کے بعد زلہ کانسل نے بھی پی ایچ اے کے نقشے قدم پر چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے زلہ کانسل نے زلہ بھر کی 117 یونین کانسل میں تشہیری بورٹس کو نلام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جس سے زلہ کانسل کو چھار کروڑ روپے کی آمدن متوقع ہے آمدن کا تنازعہ حل ہونے کے بعد زلہ کانسل نے بھی پبلیسٹی بورٹس کی نلامی کا فیصلہ کر لیا ہے نیلامی میں ظلہ کی 117 یونین کانسلز میں تشیری بوٹس کا ٹھیکہ دیا جائے گا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بہاول نگر میڈیکل کالج کی تعمیر کے میگا پروجیکٹ کے لیے فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں فنڈز کے اجراء کے بعد میڈیکل کالج کی تعمیر کا کام دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے فنڈز کا اجراء ڈپٹی کمیشنر کی خصوصی کاوش پر کیا گیا اس پر بات کریں گے قاسم علی شیخ سے قاسم بتائیے گا قبل میگا پروجیکٹ جو ہے میڈیکل کالج کی تعمیر کا جو منصوبہ تھا وہ سست رویہ کا شکار تھا لیکن ڈپٹی کمیشنر بہاون اگر ایس ڈی خالی صاحب کی ذاتی کوشش سے اب ان منصوبے کے جو ہے وہ فنڈز اویلیبل ہیں دستیاب ہیں تو اس طرح اب اس جو منصوبہ جو ہے اس پر تیزی سے کام جاری ہے تو ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے ڈپٹی کمیشنر ایس ڈی خالی صاحب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ میڈیکل کالج کی تعمیر کا منصوبہ جو ہے وہ کہاں تک پہنچا اور آپ نے جو فنڈز کے لئے کوشش کی تھی وہ کیا تھی جی بڑھائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے تقریباً کوئی پندرہ بیس دن پہلے چیئرمن پی این ڈی کی زیرست دارت ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی لاہور میں جس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ اس کو اس منصوبے کو ایکسپیڈیشیسلی ٹیک آن اپ کیا جائے اور اس میں جو بھی کمی ہے اس کو دور کیا جائے تو ابھی کمیشنر صاحب دو تین میٹنگز لے چکے ہیں اس سلسلے میں اور ہمیں امید ہے کہ ایکسس انڈ سرنڈر جو نیکسٹ آ رہی ہے اس میں اس منصوبے کے لیے مزید فنڈ مختص ہوں گے جو آرڈی فنڈز ہیں وہ بھی یوٹلائز ہو رہے ہیں لیکن وہ کم تھے اب گورنمنٹ اس کو سیریس لے رہی ہے اور اس میں زیادہ فنڈ مختص کرنا چاہ رہی ہے یہ تھے ڈپٹری کمیشنر ریلٹی خالی صاحب جو کہ بتا رہے تھے کہ آلہ ستائی جو اجلاس تھا اس میں جو اس میں اس کے فنڈز کی مزید منظوری دی گئی ہے تو اس طرح جب یہ منصوبہ جو بہت جلد جو تکمیل کے مرلے کو پہنچ جائے کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کمیشنر بہاورنگر نئی ہے اقبال صاحب جو بہاورنگر میں میڈیکل کالیج کی تعمیر کے منصوبے میں ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں یہ ایک میگا منصوبہ ہے اور یہ ظل بہاورنگر کی آوامیں اس کے لیے ایک بہت سہولت اور اسی یہ منصوبہ جا وہ بہت بڑا منصوبہ ہے مہت شکریہ قاسم آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے خبر میہوالی سے ہے کہ میہوالی بھی اب ترقی کی راف پر گامزن ہوگا میہوالی میں بھی ترقیاتی منصوبوں کا سلسلہ جلد شروع ہو جائے گا پہلے فیز میں ضروری منصوبہ جات کو مکمل کیا جائے گا ڈیپٹی کمیشنر شویب جدونز علی افصران کو فوری ترجیحی سکیموں کی رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کر چکے ہیں اس پر بات کریں گے اکثر مجاز سے اکثر بتائیے گا یہ بلکل میہوالی میں بھی ترقیاتی کاموں کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے ڈیپٹی کمیشنر میہوالی شویب جدون کی زیر صدارت ترقیاتی کاموں بارے کے جلاس منقید ہوا ہے جس میں زلہ کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے سروران اس میں شریک ہوئے ہیں اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر نے تمام افصران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ اپنے اپنے اداروں کے جتنے بھی ترجیحاتی کام ہیں ان کی رپورٹ جو ہے ون پیج رپورٹ جو ہے ڈی سی آفیس جمع کروائیں تاکہ ان پر فیصلہ کیا جا سکے کہ کون سے کام جو ہے انتہائی ضروری ہیں تاکہ ان کاموں کا سلسلہ شروع کیا جا سکے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ سی او ایڈیوکیشن اور سی او ہیلتھ کو ڈیپٹی کمیشنر نے آقامات دیتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے آفیس میں ایک تو نقشہ لگائیں میپ بنائیں اور میپ ڈی سی آفیس میں بھی جمع کروائیں کہ کون سا جو روڈ ہے کس ڈسپینسری کو جا رہا ہے کس ہسپیٹل کو جا رہا ہے اور کون سا روڈ کے سکول کو جا رہا ہے تاکہ پورے ادارے کے سکولز اور جتنی بھی ہسپیٹل ہیں ان کی حوالے سے بھی دیکھا جا سکیں اور بھی دیکھا جا سکیں ان سے روڈ جو ہے انتہائی ضروری ہے بہت شکریہ اکتر مجاز آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہاول پور سے خبر شامل کر لیتے ہیں جہاں قتل مارا موڑ پر ڈکیٹی کی واردات ہوئی ہے مسلح جاکو 20,000 نقدی اور دو موبائل فانس شین کر فرار ہو گئے ہیں محمد امین سے بات کریں گے امین بتائیے گا یہ امین احمد پور روڈ ہے جہاں پر میوسپل کارپوریشن کا ناکہ لگا ہوا ہے جہاں پر یہ بسیں آتی ہیں ان کو پرچی دیکھ ان سے جو ٹیکس حکومت کی جانب سے آیت کیا ہوا وہ لیتے ہیں تو یہاں پر ڈکیٹی ہوئی ہے دو مسلح ڈاکو یہاں پر موڑ سائیکل پر آئے ہیں اور یہاں سے پندرہ سے بیس سر کیش اور دو موبائل جو ہے وہ میوسپل کارپوریشن کے امیلے جو یہاں پر موجود تھے ان سے چھین کر فرار ہو گئے ان سے بات کرتے ہیں اچھانگا جی بتائیے گا ڈکیٹی ہو گیا ہے کارپوریشن کے لوگوں کے ساتھ تو پولیس آئی تھی پولیس آئی تھی ہاں جی آئی تھی آئی تھی پولیس کتنے ڈاکو تھے دو ڈاکو تھے دو پوری بات بتائیے ان کے پاس پسٹل تھا کیسے آئے کہاں بھاگئے پسٹل تھا ان کے پاس موٹسیکل کے ایک کھڑی کی ہے پیچھے سے آیا ہے اور انہیں کہا جی آپ جو کچھ آپ کے سمیں دے دیں پندرہ آزاد کی میں کیش تھا وہ بھی لے گئے دو موبیل بھی لے گئے فائر شیئر کی ہیں فائر نہیں ان کا کہنا ہے کہ دو جو مسلح ڈاکو تھے موٹسیکل پر سوار سے ہاتھ میں پسٹل تھا اور یہاں پر اس ناکے پر جو اس کو چنگی بھی کہتے ہیں یہ میوسپل کارپوریشن کی یہاں پر آئے ہیں اور یہاں سے مہاد شکریہ محمد امین آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے خبر شامل کریں گے کہہ روڑ پکہ سے جہاں صدر بار سید عبدالقادر شاہ بخاری کی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے منقاط ہوئی ہے صدر بار نے کہہ روڑ پکہ بار کے مسائل سے چیف جسٹس سردار شمیم خان کو آگا کیا ہے کہہ روڑ پکہ بار انیس سو انانوے میں ریجسٹر ہوئی لیکن ابھی تک مسائل سے دو چار ہے صدر بار نے چیف جسٹس کو لائبریری بیلڈنگ کینٹین وارٹر فیلٹریشن پرانٹ بارے آگا کیا چیف جسٹس نے تحصیل زطا کے بار میں وارٹر فیلٹریشن پرانٹ لگانے کی یقین دہانی کروا دی ہے لاہور میٹرو لائن پر حادثے کے بعد میٹرو و سروس ملتان میں بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں بیورو چیف ملتان رضا ملک سے رضا ملک بتائیے گا جی لاہور میٹرو لائن پر پیش آنے والے افسوسنا کے حادثے کے بعد ملتان میں بھی جو میٹرو بس سروس ہے اس کے حوالے سے سخت تفاصلی انتظامات جو ہیں اکتیار کیے گئے ہیں پنجاب ماس ٹرازٹ آثارٹی کی طرف سے جو بس آپریٹر ہے مطلقہ بس آپریٹر ان کو خصوصی طور پر ڈرائیوروں کی فٹنس اور ان کی ڈرائیورنگ سکلز کے حوالے سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اس حوالے سے فوری طور پر تمام ڈرائیورنگ سکلز کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں فوری طور پر دوبارہ سے فراہم کی جائیں پنجاب ماس ٹرازٹ آثارٹی کو اور اس حوالے سے جو بھی ڈرائیورنگ دورانے ڈرائیورنگ کے کسی اور سرگریمی میں ملوث پایا گیا تو اس کی فوری طور پر اس کو برطرف کیا جائے ملتان میٹرو روٹ پر پینتیس بسیں جو ہیں وہ چلائی جا رہی ہیں اور اس وقت ان کے ستر سے زائد جو ڈرائیورنگ ہیں وہ یہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں ڈیوٹی دے رہے ہیں اس حوالے سے ان تمام کے میڈیکل فٹنس کے اور ان کے ڈرائیورنگ سکلز کے حوالے سے وہ تفصیلات طلب کی گئی ہیں پنجاب ماس ٹرازٹ آثارٹی کی طرف سے تاکہ جو شہری ہیں ان کو بہتر اور اچھی جو سبھی سولیات ہیں وہ ملی اثر ہو سکیں ٹھیک ہے رضا مرک آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور اب آپ کو بتائیں کہ اچھ شریف میں انجمن تاجران اور سیول سوسائٹی کی جانب سے بھارت کے خلاف اور پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی ہے بات کر لیتے ہیں سجاد حسین سے سجاد بتائیے گا جی بالکل حصد موجود ہو آلشان چوک پر جہاں پر اچھ شریف انجمن تاجران سیول سوسائٹی اور شہروں کی طرف سے پاک فوج کی حق میں ریلی نکالی جا رہی ہے اور فلک شداخ نارے لگائے جا رہے ہیں پاکستان زنداباد پاک فوج زنداباد اور ہندوستان مرداباد کے بھی نارے لگائے جا رہے ہیں مودی سرکار مرداباد کے بھی نارے لگائے جا رہے ہیں شہریوں کا جذبہ ہے جو دیدنیا ان کا کہنا ہے ہم ملک کے خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار ہیں ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ اپنے ملک کے لئے اپنے وطن کے دفاع کے لئے ہر وقت تیار ہے ہم یہ انڈیا کو بتا دینا چاہتے ہیں بھارت نے گزشتہ راج جو دراندازی کی ہے شاید بھارت انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں اپنے حالات بھول گیا ہے ہم بھارت کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ اس دفعہ بھی ہم اس کا وہی حال کریں گے جو انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں کیا تھا ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ ہیں اور اس کو اس کے گھر میں گز کے ماریں گے جی بالکل یہ ہمارے ساتھ موجود ہے یہ شہری ان کا کہنا ہے کہ پاک فوج جو جو غلطی کیا ہے وہ پینسٹھ کی جنگ کیا بھول چکا ہے اب اس نے جو غلطی کی ہماری پاک فوج ان کو وہ جواب دے گی جو ان کی آنے والی نسلیں یاد کریں گی اور انشاءاللہ ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ اپنے وطن کے لیے اپنے ملک کے لیے ہمیشہ اپنی قربانی کے لیے ہم تیار ہیں ہم کسی بھی قربانی کے لیے تریک نہیں کریں گے اپنے وطن عزیز کے ایک ایک چپے کا دفاع کریں گے ہم ہمیشہ قربانی کے لیے تیار ہیں بہت شکریہ سجاد آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ابھی ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ خانوال شہر سے ڈسٹرک ہسپتال کو جانے والی سڑک سیورج کے پانی سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی ہے ندیم مغل سے بات کریں گے ندیم بتائیے گا بلکل میں ہم موجود ہیں اس وقت خانوال کا گنجان آباد علاقہ ہے کوٹ آلہ سنگھ اور آپ کو تتے چلیں کہ یہاں سے جو سڑک گزر رہی ہے یہ ڈسٹرک ہسپتال خانوال کو بھی جاتی ہے سیورج کا پانی مسلسل یہاں پر جمع ہونے کے باعث سڑک چھوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی ہے جس کی وجہ سے جہاں مریضوں کو ہسپتال میں پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے وہیں شہریوں کو بھی یہاں مشکلات کا سامنا ہے مزید اس پر ہم بات کریں گے اہل علاقہ ہمارے سے موجود ہیں ان سے جیف رہے گا کہ یہ سڑک کا مسئلہ کب سے ہے اور کیا بلدیا کو اس حوالے سے کوئی درخواستیں دی گئی ہیں یہ پچھلے دو سال سے تقریبا یہ مسئلہ ہے اس سڑک کا تو بلدیا کو ٹی ایم او کو دو تین دفعہ ہم نے درخواست دی ہیں وہ گاڑی بھیجوا دیتے ہیں پانی نکال کے چلے جاتے ہیں پھر یہ مسئلہ ہے ویسے کا ویسے ہی جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ مین روڈ ہے ہسپیٹل کو جاتا ہے یہاں پہ ایمولنس وغیرہ بھی گزرتی ہیں تو اکثر یہاں پہ رک جاتی ہیں پانی میں اور بچے یہ ساتھ سکول بھی ہے سکول کے بچے اکثر پانی میں گھر جاتے ہیں تو جیسے سے بہت مسئلہ چل رہا ہے سڑک کا جی بلکل جیسے کہہ لے لگا گفتگو آپ سن رہے ہوں گا کہنا ہے کہ مشکلات کا سامنے ہے جی بلکل آپ دائی گا کہ یہاں پر کیا مشکلات ہیں یہ پانی ہمیشہ جمع رہتا ہے جو آس پاس کی گلیاں ہیں محلے کی وہ ادھر کٹھا ہو جاتا ہے پانی تو کافی ٹریفک چلتی ہے ادھر ون ون ٹون ٹو کی بھی گاڑیاں جاتی ہیں مریض یہاں رکے رہتے ہیں پانی کی وجہ سے بڑے مسائل ہیں بلکل پانی کی وجہ سے بڑے مسائل ہیں کبھی آپ لوگوں نے اس حوالے سے درخواست کی ہے اور کوئی اعلیٰ حکام نے کسی درخواستے دیئے ہیں لیکن اس کی نہ تو سیوریج کا مسئلہ حل ہو رہا ہے اور نہ یہ انہوں نے روڈ بنایا ہے اور کئی بار ان کو کہہ بھی چکے ہیں کبھی ٹینڈر ہو گیا یہ کہتے ہیں کبھی بن جائے گا اب آپ دیکھیں نا ادھر انہوں نے جھیل بنائی ہے اور یہ پارک ہے لیکن یہاں عام دور افتور ایکسیڈنٹ روز کا معمول ہے یہاں اتنے مسائل ہیں لوگوں سے یہ بلکل روزانہ کا معمول ہے بہت شکریہ ندیم آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے رحیم یار خان سے خبر شامل کریں گے جہاں چیرمین میوسپل کمیٹی کے دفتر کے بہار چاؤن ہال میں درختوں کو کاٹ کر آگ لگائے جانے لگی ہے بات کریں گے آمر بھٹی سے آمر بتائیے گا یہ تو چراغ سلے اندھیرے والی بات ہو گئی بلکل رحیم یار خان کا خوبصورت سا ٹاؤن ہال جو تھا خوبصورت لیکن اب زبو حالی کا شکار ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خجور کا درخت ہے جسے آگ لگائے گئی ہے اور پھر اس سے دھوان بھی نکل رہا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو یہاں پہ شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ ٹاؤن ہال ہے اور سامنے جو ہے میوسپل کمیٹی کے جو چیرمین ہے ان کا آفیس ہے صرف اسی درخت کی صورتحال نہیں ہے بلکہ یہاں پہ آپ مختلف درخت دیکھ سکتے ہیں جو گیرے پڑے ہیں جو سوک چکے ہیں ایسا لگتے ہیں کہ ان کو پانی ہی نہیں لگایا جاتا اگر میرا کیمرمن ولید بلوچ آپ کو یہ مناظر دکھائے تو اس سائیڈ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو درخت ہے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکے ہیں سوک چکے ہیں اس کے علاوہ جو لائٹنگ ہے وہ بھی یہاں پہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ آئے ہوئے شہروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس حوال سے میں بھی آپ کو اگاہ کرتا چلوں کہ یہ وہی ٹاؤن ہال ہے جس میں آج سے چند ماہ قبل یہاں پہ ایمینے چودری جوید اقبال وڑائچ کے بڑے بھائی فاروق وڑائر نے پودھا لگایا تھا گرین اینڈ کلین پنجاب مہم کے تحت پھر اس کے بعد وائس ٹیئرمن زیلا کونسل چودری نیم شفیق انہوں نے بھی یہاں پہ پودھا لگایا تھا اس کے علاوہ جو میوسیبل کمیٹی کے چیئرمن ہے اجازہ امیر انہوں نے بھی یہاں پہ پودھا لگایا تھا اس حوال سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ آپ کو کچھرا ہی یہاں پہ نظر آئے گا اور یہاں پہ جو بھی شہریات ہے اسے صرف یہاں پہ مایوسی کا ہی شکار ہونا پڑتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہاں پہ جو بینچز ہیں وہ بھی ٹوٹھوٹ شکار ہے اور دعوے تو بڑے بڑے کیے گئے تھے کہ گرین اینڈ کلین پنجاب مہم ہے اور یہاں پہ جب پودھا لگایا گیا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ اس ٹاؤن ہال کو ہم مزید گرین کریں گے مگر یہاں پہ صرف کچھرا ہے یہاں پہ جو چیزیں ہیں آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ محکمہ داخلہ نے جنوبی پنجاب سمیت پنجاب بھر میں کپاس کی کاشت پر پابندی آیت کرتے ہوئے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے محکمہ داخلہ کے علامی کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا ہے کپاس کی کاشت کا صحیح وقت یکم اپریل کے بعد شروع ہوتا ہے کبھل از وقت کپاس کی کاشت پر کیڑے لگ جاتے ہیں فیصلہ کاشت کاروں کی اچھی فصل کے لیے کیا گیا ہے اور ابھی آپ کو بہاودین ذکریہ یونیورسٹی کے جنہ آریٹوریم میں لیے چلتے ہیں جہاں انٹرنیشنل ہارٹیکلچر کانفرنس جاری ہے اور جہاں انٹرنیشنل ہارٹیکلچر کانفرنس جاری ہارٹیکلچر کانفرنس جاری ہارٹیکلچر کانفرنس جاری ہے بہترین برسپورتانی سے حیر کرنس جاری ہے ہماری زیارت پارک کی شہر میں بہترین زکریہ ایسٹی پورا بہترین زکریہ ایسٹی میں شہر میں بہترین زکریہ لیکی ایسٹر ونید دوری مختلفabeth doğru چیز کی سمیتی باہترین زکریہ ایسٹر کی جاری ہے اور ایسٹر اور دوری کانفرائی اور انٹرین مرکتے ہیں جب سے اچھا ہے اور ہوتا ہے جہاں اگرام رہا ہے جہاں رہا ہے۔ میں نے اس فورم کی طور پر دیگرہ کی طور پر کوئی اٹھانی ہوگی انجازت در جہاں ہے۔ لہمارک علاقے کے ساتھ اٹھانی ہوں جاہاں کی طرف کا اچھاں سکتا ہے۔ تحرمان مچھکا سورہاں سابقا کننید مجھے انزا اور مجھے انداز چاہتاں انتراؤیت سورہdogan سورہنید انکاری اور حمانید مجھے ایمی اللہ ایمی دور کنید بطbre certains میں شامل مجھے امنی دور کنید کسی apostleہ اور ایمی 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 تس یہ ہمارے وقت میں breaths گواب سب سے زیادہ کلگاں lakesی کامی ویڈیو اسی نظر کلگاں میں شکریہ ہمارے دیگر دیگر لگم جانمی ہے ج nay شکریہ لگر وقت میں شرم اور تقرین مطلب اور تمام الشام مطلب اور کامید اللہ Paw 여기서 اور پر قمید یہ شکریہ ہمارے دیا شکریہ بھی ملتان میں بہاودین ذکریہ یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ہرٹیکلچر کانفرنس کا آغاز ہو گیا ہے جبکہ دوسرے جانب ملتان میں ہی نواز شریف ذریعی یونیورسٹی میں مصمیاتی تبدیلیوں کے باعث گندم کی فصل کو ہونے والے نقصانات اور اس کے تدارک کے حوالے سے سمینار کا انکات کیا گیا ہے خبر رحیم یارکان سے ہے کہ خواجہ فرید یونیورسٹی میں فیسکس دپارٹمنٹ کے ذریعہ تمام ساتھویں انٹرنیشنل کانفرنس آن سمی کنڈکٹرز مٹیریل اینڈ نینو ڈیوائسز کا دوسرا روز ہے اس پر بات کریں گے آسم صدیق سے آسم بتائیے گا خواجہ فرید یونیورسٹی کے فیسکس دپارٹمنٹ کے ذریعہ تمام انٹرنیشنل سمی کنڈکٹرز مٹیریل کے حوالے سے کانفرنس انٹرنیشنل کانفرنس جاری ہے آج اس کا دوسرا روز ہے آج دوسرے روز بھی غیر ملکی اور ملکی ریسرچز اپنے مقالمے پیش کر رہے ہیں پنسپل ارگنائزر پروفیسر ڈاکٹر محمد اصغر حاشمی جو انٹرنیشنل کانفرنس کے ارگنائزر ہمارے سے موجود ہیں آج کے دن کیا کیا ٹاپک ہے اور کون کون سے ریسرچز جو ہے اپنی تحقیق کی مقالمے پیش کریں گے جی بہت اچھا یہ کل تو بہت ہمارا اچھا رہا سام کے شہ وچ تک ہمارا سیشن جا رہا آج ہمارا سیشن ٹھیک نو پجے شروع ہو گیا تھا پہلا سیشن میں جو ڈاکٹر ایمی حیثان جو یونیورسٹی آف نارتھ کارو رانہ سے ہیں انہوں نے وائٹ بیٹ سیمی کنیٹرز پر ٹاک دی ہے اس کے بعد ارشا سلیم بھٹی صاحب ہیں جو کامسیٹس کے دین ہیں اسلامباد کے انہوں نے کاربن ڈائی اکسائیڈ کے بارے میں نینو کیٹسٹ کے بارے میں نینو کرسل کے بارے میں بات کی ہے اس کے بعد کامرل وحاب صاحب جو وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف نوشیرہ کے پی کے پاکستان کے اور وہ سویڈن سے آئے ہوئے ہیں اور وہ انہوں نے ٹاک کرنی ہے سلیکان ٹیکنالوجی روڈ میپ اس کے بعد ڈاکٹر محمد تہہ نواز ہیں جو سرگودہ یونیورسٹی کے چیرمین فیزکس ہیں وہ بھی سینٹسز آف انٹی ایکٹیویٹی اینڈ سٹرکچر ایکٹیویٹی ریلیشن آف لو لین ڈیریویٹرز پر بات کرنی ہے اس کے بعد شمسہ کول ہیں جو خواہ جفری یونیورسٹی کے کمیسٹی کے اسسسٹن پروفیسر ہیں چائنہ سے انہوں نے پی ایڈی کی ہے انہوں نے اپنے جو ٹاک دینی ہے گرافین پر ٹاک دینی ہے انہوں نے اور اس سے بعد محمد عرفان ہے جو ٹرکی سے آئے ہوئے ہیں انہوں نے موڈیفائیڈ میزو پورس گریفائٹ نائٹرائٹز پر بات کرنی ہے اپنی فیچر کے بارے میں بھی تہین کیا جائے گا ہے نئی ریسرچ کے بارے میں طلبہ کو بتایا ہے اور ٹیچرز بھی اس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں تاکہ جو اپنے طلبہ کو بھی سکھا رہے ہیں تاکہ جو ٹیچرز اس میں شامل ہیں ان کو وہ ماسٹر ٹرینڈرز بان رہے ہیں کہ ان نئی تحقیقات سے وہ جانکاری حاصل کریں گے اپنے طلبہ کو سکھا رہے ہیں جو طلبہ ہے بی ایس کے اور ایم ایس کے وہ بھی اسے اگائی حاصل کر رہے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کیا تحقیق چل رہے ہیں بہت شکریہ حاصل صدیق آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور اب ملتان سپورٹس فٹبال گراؤن میں جاری آسٹریلین فٹبال لیگ کے سیمی فائنل جاری ہیں اس پر بات کریں گے ادنان یاکوب سے ادنان بتائیے گا جی بالکل ملتان میں ڈیسٹک سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے زیر احتمامہ آسٹریلین فٹبال لیگ کا انعقاد کروایا گیا ہے جنوبی پنجابے پہلی بار آسٹریلین فٹبال لیگ ملتان میں کھیلی جاری ہے آٹھ ٹی میں اس نے شرکت کر رہی ہے اس وقت سمی فائنل کھیلا جارہا ہے روحی جہان ایگل اور کشمیر پینثر کے درمیان دونوں ٹیموں کے درمیان دلچسپ مقابلہ جاری ہے دوسرا سمی فائنل کھیلا جائے گا اسلامباد اور ان کے ساتھ جو مدے مقابل ٹیم ہوگی وہ کی پی کی ہوگی اور اس کے بعد فائنل بھی آج ہی کھیلا جائے گا ہمارے ساتھ ڈسٹر سپورٹس افیسر موجود ہیں کھلاری بھی موجود ہیں سب سے پہلے ڈسٹر سپورٹس افیسر سے بات کرتے ہیں جمیل کامران صاحب سے سر پہلی بات جنوبی پنجاب میں سٹیلن فوٹبال لی کا انعقاد کروایا ہے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جنوبی پنجاب میں کھلاریوں کے لیے ہم نے ایک نیشنل سطح کا ایونٹ یہاں انعقاد کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کھلاریوں کے لیے بہت ضروری تھا کہ ان کو اس نئے کھیل سے روشناس کرائے جائے الحمدللہ ہمیں اس میں بری کامیابی ہوئی ہے اور ہمارے جنوبی پنجاب سے اس میں تین کلاب حصہ لے رہے ہیں جس میں ہمارے جو تین کلاب سے ان کے کھلاریوں کی پرفارمس نئے ہونے کے باوجود بہت سیا اور ایک ٹیم ہماری آج سیمی فائنل بھی کھیل رہی ہے یہ ایک ٹیم فائنل بھی کھیل رہی ہے اور جنوبی پنجاب کے لوگوں کو نئے کھیل سے روشناس کروانا تھا کھلاری ہمارے صرف مجودت سر اسٹیلی فوٹبال لگ میں دیفرنٹ کیا ہوتا ہے فوٹبال بھی رگبی سے مناسبت رکھتی ہے یہ کھیل کیا کہیں گے دیفرنٹ کوئی خاص نہیں اتنا ہے بہت ٹاف گیم ہے یہ ان کا یہ نیشنل گیم ہے تو وہ چاہتے تھے ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ ان کا گیم ایشیا میں بھی کھیلا جائے تو وہ اس چیز سے بہت خوش ہیں وہاں پہ اسٹیلیا والے بھی اور ایمبیسڈر بھی بہت خوش ہیں یہاں پہ کہ یہاں یہ گیم کھیلی جا رہی ہے بہت ٹاف گیم ہے اور بہت مزے کی گیم ہے ملتان میں کیسا لگ رہا ہے ملتان میں آ کے یہاں پہ کھیل رہے ہیں جنوبی پنجاب کے لوگوں میں مل کے کیا کہیں گے اس کھیل کے والے ایسا ہی فیل بہت اچھا فیل ہو رہا ہے یہی لگ رہا ہے جیسے پہلے بھی یہاں پہ گیم ہوتی رہی ہے یہ بہت اچھے لڑکے ہیں یہاں پہ بہت اچھے پلیئر ہیں تو تھوڑا سا گائیڈ نیس ہے ہم ان کو ساتھ گائیڈ کر کے کھلا بھی رہے ہیں خود بھی کیونکہ ہم فس دے سے کھیل رہے ہیں یہاں پہ چار سال سے پچھلے سے بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ بہت اچھے انتظام اور چار سال سے یہ کھیل کھیل رہے ہیں ملتان میں آ کے بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے پہلے بھی یہاں پہ اسٹریلین فوٹبال لیگ ہوتی رہتی ہے اور اس وقت روحی جہان جو ہے وہ سامی فائنل بھی کھیل رہی ہے چیک ہے ادنان آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہاول پور چلتے ہیں جہاں گورنمنٹ پورس گریجوئیٹ کالج میں سپورٹس گالا جاری ہے اثر ڈاشاری وہاں موجود ہیں اثر بتائیے گا جی بالکل ایسی ہے کہ گورنمنٹ پورس گریجوئیٹ کالج بہاول پور کے 55 سپورٹس گالا کا آغاز جو ہے وہ آج ہو گیا ہے اور اس کی افتتاحی تقریب میں ڈریکٹر کالج سمیت پرنسپل کالج اور اسازہ کی بڑی تعداد شریک ہے سر فرمائیے گا اس طرح کی ایکٹیویٹیز اس طرح کی سرگرمیاں بچوں کے اندر کس طرح کا اعتماد پیدا کرتے ہیں کتنے ضروری ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کھیل کے میدان جب آباد ہوتے ہیں تو ہسپتال بیران ہوتے ہیں اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے اور تعلیمی اداروں کے اندر تعدریسی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ عطبی اور ہم سبھی سرگرمیوں کا کوئی فروغ دیا جاتا ہے تاکہ ہمارا جو نوجوہ نسل ہے وہ صحت مند سرگرمیوں میں حسن لے اور ان کی صحت بھی رہے دماغ بھی ٹھیک رہے گا اور ہیلڈی ایکٹیویڈیز جب پرموٹ ہوں گی تو اس کا معاشرے پر اور ریاست پر مصبت اثرات ہوتے ہیں اور ہم بھی اسی کو فروغ دینے کے لیے اس قسم کی سرگرمیوں کا انعقاد کرتے ہیں جس کے لیے پوسٹ ریجویڈ کالج کی انتظامیہ تحسین کے لائق ہے کہ انہوں نے بہترین طور پر یہ بچوں کی سپورٹس کے ایکٹیویٹیز کے لیے اپنی انتظامات کیے ہوئے ہیں اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں نے بھرپور طریقے سے اس میں حصہ لے رہے ہیں ملکل ایسے بچے بھرپور طریقے سے حصہ لے رہے ہیں پرنسپر کالج بھی موجود نے صرف بتائیے گا اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں آپ بھی پیش پیش ہوتے ہیں کیا کہیں گے صحت من جسم کے ساتھ صحت من دماغ وابستہ ہوتا ہے اگر صحت من دماغ ہوگا تو پھر بچے اپنے اسباق کو اچھے انداز میں کیچ کریں گے پوزیشنیں لیں گے تو میں نے یہ اپنے طور پر کوشش کی ہے کہ بچوں کو ان ایکٹیویٹیز میں زیادہ زیادہ شریک کروں تو انٹر ڈگری اور پوسٹ گریجوے کالج کے بچے اس وقت ہیں تین دن کے بعد فیمیز مقابلے بھی ہوں گے کیونکہ وہ بھی ہمارے شانے باشانہ ملکی ترقی میں ساتھ دے رہی ہیں ساتھ دے رہی ہیں بلکل ایسے بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا اور یہاں پر اس وقت جو سپورٹس گالہ ہے اس کی افتتاحی تقریب جاری ہے جس میں پچپن مختلف گیمز جو ہیں اس میں طلبہ جو ہیں وہی سالے رہے ہیں ٹھیک ہے ایتھر لاشاری آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور زندگی ہے سفر مختصر مختصر میں کیتے مگر مختصر مختصر مشہور سرائی کی شاعر عدیب اور دانش پر شاکر مہروی کو ہم سے بچڑے نو برس پید گئے ہیں تاہر چودری ان کی رہائش کا پر موجود ہیں تاہر بتائیے گا فیملی کے کیا جذبات ہیں زندگی ہے سفر مختصر مختصر میں بھی کیتے مگر مختصر مختصر سرائی کی وصیب کے مشہور سرائی کی شاعر سائن شاکر مہروی کو آج ہم سے بچڑے ہوئے نو سال بیٹ گئے ہیں چھبیس فروری دو ہزار دس کو وہ اس دنیا پانی سے رخصت ہو گئے سرائی کی وصیب میں ان کی بے پناہ خدمات ہیں اس وقت ان کے بیٹے ہمارے ساتھ عمران شاکر مہروی موجود ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں ان کی زندگی کے حوالے سے اور وہ اس ناوی برسی کے موقع پر لوگوں کو پر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں سوالے سے جی تہہے بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی شکر ازار ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر ہمیں یاد کیا اس کے علاوہ جہاں تک ان کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایک ناس والد ہونے کی حیثیت سے دنیلی مزاری بلکہ انہوں نے بہت اچھے دوست ہونے کی حیثیت سے بھی انہوں نے ہماری زندگی کو روشن کیا تو اس کے لئے ان کی شائری پہ اگر گفتگو ہم کریں تو ان کی شائری میں محبت پیار کا ایک واضح پیغام آمی کا موجود ہے اور ان کی شائری مفضل انڈورسٹروں کے نساب میں شامل نساب ہے تو ان کی جو کمی ہے وہ آج بھی ہمیں ایسے ہی محسوس ہوتی ہے جیسا کہ وہ ٹھائنے سے بھی کرتے ہیں عجیب انکل عمران شاکر مہروی ان کے بیٹے ہیں ہیں شائری کے ساتھ ان کا بھی لگاؤ ہے اور شائری بھی کرتے ہیں ان کی دو کتابیں بس تو اور میں یاد آسا بہت زیادہ مشہور ہوئیں اور ان کی جو سریکی عدم میں کمی ہے اس خلاق کو ساری زندگی پور نہیں کیا جا سکتا بہت شکریہ تاہر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اس کے ساتھ ہی نیوز چڑیو سے ابھی تک کے لئے اتنا ہی